وزیراعلا پنجاب کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے کاف لیگ کی حکومت کو یقین دہانی مشیر وزیراعظم نئی ملحق کہتے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ میں کوئی اختلاف نہیں اپواہیں دم توڑ گئیں اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا حلیف بن کر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں چودری شجاعت حسین کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے چودری شجاعت حسین نے کہا کہ امران کار ملک کی ضرورت ہے ہم نے اکٹھے چلنے کا عہد کیا ہوا ہے اکٹھے چلیں گے نیب کے خلاف کاروباری افراد کی شکایات مل رہی ہیں قومی اتصابیروں تیس روز میں فیصلہ کرنے کا مجاز ہے انصاف کی فراہمی میں تاخیر قوم کے مفاد میں نہیں دوسری جماعتوں سے مل کر نیب میں اصلاحات پر تیار ہیں قائمہ کمیٹیوں کے لیے شہباز کو سربراہ پی ایسی بھرانا پڑا مشیر وزیراعظم نئے ملحق کی میڈیا سے گفتگو آل پاکستان حج فورم ایسوسییشن سستہ حج پیکنج لے آئی حکومتی پیکنج سے اکتھ اکسٹھ ہزار روپے کم کرنے کا اعلان ایسوسییشن تین لاکھ پچھتر ہزار میں حج کرائے گی حکومت چار لاکھ چھتیس ہزار روپے وصول کر رہی ہے حکومت کی حج پالیسی خاص طبقے کو نوازنے کے لیے بنائی گئی حج فورم ایسوسییشن کے سادر آدل بٹ کی گفتگو سہت کے نام پر خزانے کو کروڑوں کا ٹیکہ شہباز حکومت کا ایک اور میگا سکینڈل بے نکاب ماں بچہ سہت پروگرام میں ایک سو دس کروڑ روپے کی خرد برت کا انکشاف عدویات کی فراہمی کے لیے پی سی ایس کو غیر قانونی ٹھیکہ دیا گیا اہم دستا ویزات لاہور نیوز سامنے لے آیا کہاں جائیں علاج کہاں سے کروائیں شیخ زیادہ سپتال کی لیتھو ٹرپسی مشین خراب گردوں میں پتھری کے مریضوں کا کوئی پرسانے حال نہیں لباہ کئین اپنے پیاروں کو مہنگی لیبورٹریوں اور کلینکس لے جانے پر مجبور سپریم کورٹ کے حکم پر زلہ انتظامیہ انیکشن لیز والے چوبیس پیٹرول پمس سیل کر دیے گئے پمپ مالکان کو پیٹرول پمس پر لگی اپنی منکولہ اشیاء اتارنے کی ہدایت پیٹرول پمس پر پیٹرول بند ہونے کی تحریر کے بینرز لگا دیے گئے سیل پیٹرول پمس کی پندرہ اپریل کو نیلامی کروائی جائے گی بی سی لاہور مچلی منڈی کے منتقلی کا حتمی فیصلہ ریم مارکٹ بھی شفٹ کی جائے گی تجاوزات گھرانے کی منظوری پانچ منڈیوں پیٹرول پمس اور بیلڈنگز کے نقشہ جات منظور ڈپٹی کمیشنر صالحہ سعید کی زیر سدارتی جلاس میں بڑے فیصلے پرائز کنٹرول شادی بیعہ ایکٹ پر عمل درامت اور تجاوزات آپریشن کا جائزہ شہریوں نے مچلی منڈی کے منتقلی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا مچلی منڈی باہر ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر اس بات سے کر کے جو مچلی لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ بہت گھنڈ بڑھتا ہے گورنمنٹ آئی ہے تبدیلی والے لوگ آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ یہ ہمیں باہر نکال دیں یہ ملے دار بھی تانگ ہے ان کی بچیوں کے رشتے جو لینے آتے ہیں بدبو ادھر اتنی ہے کہ وہ رستے سے ہی واپس چلے جاتے ہیں جناب یہ تو بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں کیونکہ ادھر گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہو سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ سے بلال نامی نوجوان کی ہلاکت لوہہکین کا لاش مغل پورا چوک میں رکھ کر اتجاج پولیس کے خلاف ناربازی ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ بلال نامی نوجوان کو گزشتہ روز سیشن کورٹ کے باہر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا پجلی چوری کے خلاف نیجی شعبے کی خدمات لینے کا فیصلہ نیجی شعبے کو میٹرنگ بلنگ اور بل جمع کرنے کا اختیار ہوگا زیادہ لائن لاؤسز اور چوری والے فیڈرز کے معاملات نیجی شعبے کو دیے جائیں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارش پر اقدامات شروع پیپکو کا پلان کو حتمی شکل دینے کے لیے تقسیم کار کمپنیوں کو اقدامات کرنے کا حکم جامعہ نائمیہ کے زر احتمام تحفظ ناموس رسالت سیمینار ڈاکٹر راغب نائمی چیئرمین کل مسالک بورڈ مولانا آسیم مخدوم تحفظ ناموس رسالت محاس کے صدر رضا مصطفیٰ نقشبندی علامہ نصیر الدین چشتی مفتی محمد حاشم اور دیگر علماء کرام کی شرکت ڈاکٹر راغب نائمی نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے نام پر سیلیکشن کیوں جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق حاصل ہے دینی معاملات پر مساجد اور مدارس کو ایک ہونا پڑے گا پنجاب پولس میں افسران کی اکھار پچھار سلمان احمد سلطان رانہ ڈی آئی جی ٹریننگ تائیونات محمد انام غنی ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب مقرر پیاز احمد کو ایڈیشنل ڈی آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب لگا دیا گیا کسٹمز انٹیلیجنس و کام کی اچھرا شاہ جمال بوڑ پر کاروائی ستارہ کولیکشن سینٹر کے گودام پر چھاپا کروڑوں روپے کا سوفوں اور پردے کا سمگل شودہ کپڑا زب کر لیا شہر میں ڈاکو راج برقرار جی آموسا کے علاقہ محبوب پارک میں ڈکیتی کی واردات دو ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل موبائل اور نکدی لوٹ کر فرار ہو گئے واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول ہو گئی تبدیلی سرکار میں بھی عوام کا برا حال کھلے گھٹر سیورج کا تباہ حال نظام داروخہ والا کا محلہ بابا نور شاہ مسائل کا گڑ بن گیا رہائشی عذیت میں مبتلا کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر جنا کولونی کے علاقے میں بھی مسائل کی بھرمات سیورج کا پانی گلیوں میں داخل مکین بیمار ہونے لگے پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاست کی وجہ سے بہت نقصان ہوا مثالی ادارہ بنانے کے لیے آئین کا جائزہ لیں گے ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم نہیں کریں گے چیئرمنٹ پی سی بی احسان مانی کا اعلان بولے پی ایس ایل فور میں پینتالیس غیر ملک کے کھلاڑی شرکت کریں گے سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے دورہ پاکستان کے لیے بات چیت ہو رہی ہے احسان مانی اور ایم ڈی وسیم خان کی پریس کانفرنس کہا وسیم خان کی نیڈرشپ کا کوئی سانی نہیں وسیم خان نے کہا انگلینڈ میں زیادہ تنخواہ تھی لیکن پاکستان ترجیح ہے جیلانی پاک میں فوت فیسٹیول کا رنگا رنگ میلا ڈیسی چائنیز سب ہی ایک جگہ پر موجود بچہ پارٹی کی بھی موج مستی شہریوں کی بڑی تعداد پاک میں امڑ آئی معروف خطات مصور اور شائر صادقین کی 32 برسی خطاتی پینٹنگز اور ان کے زیر استعمال اشیاء لوگوں کی توجہ کا مرکز وزیر مملکت برائے محولیات زرتاج گل نے بھی نمائش دیکھی کہا جائب گھر سے تاریخ ملتی ہے لوگوں کو ٹکٹ خرید کرانا چاہیے جو قومیں تاریخ اور کلچر بھول جاتی ہیں وہ بے زبان ہو جاتی ہیں اور لاہور پولو کلپ کے زیر اعتمام ہونڈا پولو کپ ماسٹر پینٹس بلیک نے گرین کو شکست دے کر ڈائٹل اپنے نام کر لیا شہریوں کی بڑی تعداد میں فائنل میچ دیکھا پاتہ ٹیم کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم موسیقی